بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے کوک وید شیز ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ رانیا رائنہ اور سلوہ نام رکھنا کیسا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان ناموں میں جو تین ناموں اپنے پوچھے ہیں پہلے نام ہے رانیا رانیا یار ابی زبان کا لفظ ہے اور رانیا کے معنی آتے ہیں غور سے دیکھنا اس طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں گانا اور ایک معنی رانیا کے آتے ہیں جھومنا تو یہ جتنے بھی معنی ہے تمام معنی کے اعتبار سے رانیا نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے یا نیک خاتین کے ناموں پر بچی کا نام رکھنے کی کوشش کرے تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے دوسرا نام پوچھا ہے رائنہ رائنہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے رائنہ دراصل یا رعونت سے مشتق ہے اور رائنہ کے معنی آتے ہیں کم سمجھی کے نا سمجھی کے رائنہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رائنہ لفظ کہنے سے منع کیا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے تو کچھ لوگ کہتے تھے رائنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری دعایت فرمائیے ہم سمجھے نہیں ہے آپ ہم کو سمجھنے کا موقع دیجئے تو یہ لفظ جو ہے یہودی بھی کہا کرتے تھے بنی اسرائیل یہ لفظ کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو قرآن میں اس لفظ سے پھر لوگوں کو کہنے سے منع کر دیا گیا چونکہ یہود بھی کہا کرتے تھے اور اس سے غلط معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہے تو اس کے معنی اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ اے ایمان والو رائنہ مت کہو وقول انظرنا اور کہو انظرنا تو اللہ تعالیٰ نے رائنہ لفظ کہنے سے منع فرمایا انظرنا کہا کرو اگر نبی کوئی بات کہے تو اس کے جواب میں روک کر کے بیچ میں رائنہ لفظ نہ کہو کیونکہ اس سے برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہے اس لئے رائنہ لفظ یہ بلکل مناسب نہیں ہے اس کے معنی نہ سمجھی کے آتے ہیں کم سمجھی کے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے اسی طریقے سے تیسا نام آپ نے پوچھا ہے سلوہ سلوہ کے معنی آتے ہیں تسلی بخش چیز اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں غم دور کرنے کا ذریعہ اور ایک معنی سلوہ کے آتے ہیں پرندے کے سلوہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے باقی جو پہلے دو نام ہیں ان کے معنی اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کے بجائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا صحابیات کے یا اسی طریقے سے نیک خاتین کے ناموں پر بچی کا نام رکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقد فاللہ اعلم